باروک صاحب کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے میرا مشورہ ہے ذاتی مشورہ ہے میرا محبوبہ جی سے وہ گھر پہ بیٹے آپ کام کریں کوئی اچھا سا کام کیونکہ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ عورتوں کو زیادہ ادھر ادھر گومنا نہیں چاہے اور جس قوم کی ہیڈ ہو عورت تو اس قوم کا حال کیا ہوگا وہ رب ہی جاتا ہے تو رویندر رہنا کون سکتہ دار میں ان کے پاس کیا پاور ہے پہلا سوال یہ ہے کویندر گپتا وہ بھی ابھی پاور میں نہیں ہے ایسے ہی نہ جانے کتنے بھارت جنتا پارٹی کے نیتا ہیں جو پاور میں ہے ہی نہیں اور ابھی بھی سرکاری کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر محبوبہ مفتی کا کیوں نہیں وہ تو مکھہ منتری رہی بھارتیا جنتا پارٹی کے کسی کے لیڈر کے پاس اتنی کوٹھیا نہیں ہے ستر سالوں سے کوٹھیا نہیں پڑی ہوئی ہے اگر آپ نیشنل کانفرنس کی بات کروگے شیخ صاحب کے وقت سے کوٹھیاں پڑی ہوئی ہے دادا بھی چیپ منشٹر بیٹا بھی چیپ منشٹر اس کا بیٹا بھی چیپ منشٹر بھارتیا جنتا پارٹی جو ہے وہ پیک اینڈ چھوز کر رہی ہے کہ ہاں یہ بھارتیا جنتا پارٹی کا اس کو رہنے دیجئے اور یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس کو نکال دیجئے فاروک صاحب کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے جب سے بچارہ تین سو ستر ختم ہو گیا تب سے تو میرے خیال میں جن خاندانوں نے خاندانی راج کیا ہے وہاں پہ ان کا دماغی توازن سب کا خراب ہے نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی پتراؤ ہوتے تھے بلاسٹ ہوتے تھے پھر لوگ احتجاج کرتے تھے دیکھو فاروک عبداللہ وہ اسی انصاف کی بات کر رہی ہے ہوگے کیونکہ میرا تو اکتدار تھا جنم سے میرا اکتدار تھا میرا بیٹا جب پائدہ ہوا تو میں سی ام تھا جب بیٹے نے جوانی سنبھال لی تو اس کو سی ام بنایا جعوید کوریشی کو ایک سال کے لیے چناؤ لڑنے سے پرتیبند لگا دیا گیا پر کہا گیا گیا تھا کہ انہوں نے پیچھلے چناؤ کے حساب کتاب نہیں دیا یعنی کہ لوگ سبہ چناؤ کے اس سمیں میرے ساتھ جعوید کوریشی ہیں ان سے ہم جانے گی کہ آخر ایسا کیا حساب کتاب تھا لوگ سبہ چناؤ کا جو ابھی تک چل رہا ہے اور ان کو بین کرنے کی بات سامنے آئی جعوید صاحب ایسا کیا حساب کتاب تھا ایسا کیا گھوٹالہ کیا ہے اپنے کی الیکشن کمیشن نے آپ کو بین کر دیا آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے دوہزار انیس میں پولیمنٹ بارام اللہ سے میں نے الیکشن کنٹسٹ کیا تھا آزاد امیدوار کی حسیت سے اس میں کچھ کانونی ڈاکومنٹس رہتے ہیں جب الیکشن ختم ہوا ایکسپینچر بھوک برنا پڑتا ہے تو جو چیف الیکشن ایجنٹ رہتا ہے کنیڈیٹ کا تو اس نے وہ برا ہے اس میں کچھ کھامیاں نکلی ہے تو جمہوریت ہے یہ دوہزار انیس کا معاملہ ہے ابھی تو کوئی الیکشن ہونے والا نہیں ہے ابھی دیکھیں گے آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ابھی تو جب الیکشن کمیشن اعلان کرے گا تب ہی تو حقود پڑیں گے اور میں ایک پارٹی کا کاری کرتے کی حصیت سے کام کرتا ہوں تو الیکشن جعوید قریشی کا کوئی مدہ نہیں ہے ہم اپنے ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مدہ کیا ہے جعوید قریشی بارتیا جنتہ پارٹی بارتیا جنتہ کارٹی پارٹی کا ہر ایک کاری کرتا چوبیس گھنٹے کام کرتا رہتا ہے عوام کے لیے الیکشن اور اکتیدار ہمارا مدہ نہیں ہے پیسے کا حساب کتاب نہیں دے پائے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر لیا پھر بھی جعوید قریشی ہار گئے جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ پیسہ کا حساب کتاب دیجے تو جعوید قریشی کہہ رہے ٹھیک ہے آپ آج نہیں کل کل کرتے الیکشن کمیشن نے مجبورن پرتیبت لگا دیا نہیں نہیں ایسا کوئی ماملہ نہیں میں ایک آزاد امیدوار کی حصیت سے وہاں پہ الیکشن لڑا تھا ایسا کوئی ماملہ نہیں ہے وہ ایک الیکشن کمیشن کو ایک بک برنا پڑتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اور ایک کانیڈیٹ کا چیف الیکشن ایجنٹ رہتا ہے اس نے وہ برا ہے کچھ کامیاں لگی ہوں گی الیکشن کمیشن کو اور یہ کانونی کاراوائی ہوتی ہے چلتی رہتی ہے حالی میں ایک فرمان نکلا کہ جمو کشمیر کی پورو مکھے منتری محبوبہ مفتی کو کہہ دیا کیا کہ آپ گھر کھالی کر دیجئے اس پر بہت بوال چل رہا ہے میرے خیال میں یہ تو بوال کی بات نہیں ہے انہوں نے تو گی کی روٹیاں کھائی ہے مزے کی زندگی گزاری ہے اب باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہے بارتیا جنتا پارٹی کی جو مرکزی سرکار ہے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا تھا دوہزار چودہ میں جو ویدائک ہو جو ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو یا چیف منشٹر ہو جب تک ہے تو تب تک اس کو دیا جائے گا اور جب اقتدار ہے نہیں تو اس کو نکالا جائے گا گھر جائے گا آرام سے یا کسی جگہ بھی کام کر سکتا ہے بہت اچھی بات کہیا آپ نے جو اقتدار میں نہیں ہے کہ اس کے بنگلے خالی کروا دو تو رویندر رہنا کونس اقتدار میں ہے ان کے پاس کیا پاور ہے پہلا سوال یہ ہے کوندر گپتا وہ بھی ابھی پاور میں نہیں ہے ایسے ہی نہ جانے کتنے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا ہیں جو پاور میں ہے ہی نہیں اور ابھی بھی سرکاری کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مہبوبا مفتی مہبوبا مفتی کا کیوں نہیں وہ تو مکھہ منتری رہی بارتی جنتا پارٹی جس رویندر رہنا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وزیر اللہ کی کوٹھی تو ان کے پاس نہیں ہے بارتی جنتا پارٹی کے کسی کے لیڈر کے پاس اتنی کوٹھیا نہیں ہے ستر سالوں سے کوٹھیا نہیں پڑی ہوئی ہے اور اگر آپ نیشنل کانفرنس کی بات کروگے شیخ صاحب کے وقت سے کوٹھیاں پڑی ہوئی ہے دادا بھی چیف منشٹر بیٹا بھی چیف منشٹر اس کا بیٹا بھی چیف منشٹر بھائی آپ گریب لوگوں کو آنے دیجئے اور جتنے سال اقتدار میں ہیں ان کو بھی ایشو آرام کی تھوڑا بہت زندگی تو گزارنے دیجئے تو یہ ان کے لیے سب سے بہترین ہیں میرا مشورہ ہے ذاتی مشورہ ہے میرا محبوبہ جی سے وہ گھر پہ بیٹے آپ کام کریں کوئی اچھا سا کام کیونکہ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ عورتوں کو زیادہ ادھر ادھر گومنا نہیں چاہے اور جس قوم کی ہیڈ ہو عورت تو اس قوم کا حال کیا ہوگا وہ رب ہی جانتا ہے جاوید صاحب مجھے یہ کہیں میرے کو یہ بتائیں کہ دیکھئے ایک طرف تو محبوبہ مفتی کو بنگلہ خالی کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ چلیے اب آپ مکہ منتری نہیں ہے پاور میں نہیں ہے تو آپ کو خالی کرنا ہے حرج دیو سنگھ پورو ایڈوکیشن منسٹر رہے ان کا بھی گھر خالی کروا دیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پاور میں نہیں ہیں آپ کا بھی خالی کروا دیا اس سے پہلے پی ڈی پی کے ایم ایل سی تھے سرندر چودھری ان سے بھی خالی کروا دی سرکاری کوٹھی تو مطلب بھارتی جانتا پارٹی جو ہے وہ پیک اینڈ چھوز کر رہی ہے کہ ہاں یہ بھارتی جانتا پارٹی کا اس کو رہنے دیجئے اور یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس کو نکال دیجئے ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں پارٹیوں کے پاس مدے ختم ہے پریس کے پاس بھی مدے ختم ہے میرے خیال دیکھیں یہ بہت بڑا مدہ یہ کوئی مدہ نہیں ہے محبوبہ مفتی کا گھر کیسے مدہ بن گیا بات سنو وہ خود وہ بناتی ہے نا ڈراما شاما کریڈ کرتی ہے میرے خیال میں جمہ کشمیر کا ہر ایک فرد ان آڈروں سے خوش ہے کیونکہ انہوں نے بھوت ستایا ہے گریب عوام کو اور اس میں بارتیہ جانتا پارٹی کا ہاتھ تھوڑی ہے دوہزار چودہ میں مرکزی سرکار نے آڈر نکالا بہت اچھا آڈر یہ ہر ایک کے لیے اگر جعوید قریشی کل ایمیلے ہوگا چھ سال کے لیے چھ سال کے بعد اس کو بنگلہ کھالی کرنا ہوگا تو اس میں کیا ہے اس میں اب وہ وزیرالہ رہی یا نہ رہا وہ ایمیلے رہا یا نہ رہا یہ ہر ایک کو موقع دینا چاہئے میرے بیاد میں اور بھی کوئی آ جائے گا تارگیٹ کلنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک یہ چلتا رہے گا کون سا انصاف چاہتے ہیں فاروق عبداللہ فاروق صاحب کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے جب سے بیچارہ تین سو ستر ختم ہو گیا تب سے تو میرے خیال میں جن خاندانوں نے خاندانی راج کیا ہے وہاں پہ ان کا دماغی توازن سب کا خراب ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے بیان دیتے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی پتراو ہوتے تھے بلاسٹ ہوتے تھے پھر لوگ احتجاج کرتے تھے ایسا ماحول کریڈ کرنے کے لیے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہے مرکزی سرکار ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کی اور ایسا وزیر ازم ہند نرندر موڈی جی ملے ہیں جو ستر سالوں میں انہوں نے کیا نہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں اب تو فرسٹیشن آئے گی الٹے شلٹے بیان تو دے دیں گے ہی اور کیا کریے کون سے انصاف کی بات کرنا ہے فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ وہ اس کو معلوم ہوگا کس انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ وہ اسی انصاف کی بات کر رہے ہوگے کیونکہ میرا تو اقتدار تھا جنم سے میرا اقتدار تھا میرا بیٹا جب پائدہ ہوا تو میں سیم تھا جب بیٹے نے جوانی سنبھا لی تو اس کو سیم بنایا اب کیا کریں گے کس حال میں جینگے کوٹیاں کھالی ہو رہی ہے لوگ تو آگے بڑھ نہیں رہے ہیں کہیں ہمارے بڑے جلسے نہیں ہو رہی ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اس کھوپ اور ڈر سے ایسی باتیں نکلتی ہیں سرکار بارتیہ جنتہ پارٹی بنا رہے ہیں بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی اور کمل کشمیر سے کھل کر آ جائے گا اس بار جو ہے وہ گھاٹی میں بھی کمل کھلے گا کھاتا کھولے گا بارتیہ جنتہ پارٹی ابھی کشمیر کے لوگوں نے تائی کیا ہے کمل ہمارا ہے کمل کشمیر کا ہے اور کشمیر سے ہی کھل کے جائے گا اب کی بار کتنی بار ابھی تو پنچاس پار ہے پنچاس پار ہے اور سرکار بجی پی کی ہوگی اس لیے یہاں کے سیاسی لیڈر ڈر چکے ہیں کھوف تاری ہوا ہے ان کے اوپر ڈرڈر کے جی رہے ہیں کب الیکشن کمشن اعلان کرے گا اور ہم کب جنتہ سے پھٹ جائے لیکن جعوید کوریشی تو اس سب سے دور ہے کیونکہ ایک سال تو آپ چناوی نہیں لڑ سکتے بارتیا جنتہ پارٹی میں نے پہلے بھی کہا بارتیا جنتہ پارٹی میں ایک کاری کرتا کی حصیت سے کام کرتا ہوں اس ٹائم پہ آزاد شخص تھا جہاں چاہوں وہاں جاؤں آج تو کسی پارٹی کا فرد ہوں آج مجھ تک نہیں ہے وہ پارٹی کے اوپر جتنے بھی کاری کرتا ہو لیڈر ہو جو پارٹی تائی کرتی ہے وہی سب کو فیصلہ منظور ہو بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے جعوید کوریشی بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بڑے ہو گئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے اور محبوبہ مفتی جو ہیں وہ وہ کہہ دیتی ہیں جو ان کو نہیں کہنا چاہیے آپ لوگ دیکھتے رہے سٹریٹ ٹاکس مجھے یعنی دیو ٹاکور کو دیجئے جازت دھنناواد بہت شکریہ